اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شرٹ کے ساتھ سلیف کو جوڑنے کی ٹپس دوں گی کہ ہمیں شرٹ کو جب سلیف کے ساتھ جوائن کرنا ہوتا ہے تو آرم ہول ہمیں کتنا رکھنا ہے اور سلیف کا جو آرم ہول ہے وہ ہمیں کتنا رکھنا ہے اور سلائی ہمیں کس طرح لگانی ہے تو یہ سائٹ کی فٹنگ کی سلائی میں نے لگا لی ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گی سلیف کا جو ہمارا فرنٹ پارٹ سٹریٹ والا ہوتا ہے اور بیک پارٹ عریب والا ہوتا ہے اسے ہمیں کس طرح سے شرٹ کے ساتھ جوائن کرنا ہے یہ ہماری پرنسس کٹ میں شرٹ ہے جس کو میں آپ کو آرم ہول اس کا سیٹ کر کے بتاؤں گی تو اس کی میں نے آرم ہول کی کٹنگ جو ہے وہ ساتھ انچ کی ہوئی ہے یہ دیکھئے اوپر سے ہاف انچ جو ہم نے تیرے کا کٹ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ نیچے تک آپ دیکھئے اس کی جو کٹنگ ہے وہ آرم ہول کی ساتھ انچ ہے شرٹ کے فرنٹ آرم ہول کی ون انچ کی ڈیپٹ بھی میں نے کٹ کی ہوئی ہے اب یہ جو میری سلیف ہے اس کو میں نے سائٹ کی جو سلائی لگانی ہے وہ اتنی لگانی ہے کہ میری جو سلیف ہے وہ آرم ہول کے اندر پوری پوری فٹ آجے پوری سیٹ پیٹ جے تو یہ میں نے جو سلائی لگائی ہوئی ہے اس کی سلائی جو ہے تقریباً سوہ سات انچ پہ آئی ہے آرم ہول میں نے سات انچ کٹ کیا تھا اور اس کی سلائی میں نے تقریباً سوہ سات انچ پہ لگائی ہوئی ہے اب اس میں فرق اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اوپر سے تین انچ نیچے گرا کر آرم ہول کٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم ساڑھے تین انچ بھی کر لیتے ہیں تو میر جو فرق پڑتا ہے نا وہ اس جگہ پڑتا ہے سلیف کی کٹنگ میں تو یہ جو سلیف ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ فٹنگ میں نہیں بنانی تھی تو میں نے اس کا جو آرم ہول کٹ کیا ہے وہ تین انچ ڈیپ کٹ کیا ہے اگر مجھے یہ سلیف فٹنگ والی بنانی ہوتی تو میں اس کو ساڑھے تین انچ نیچے گرا کر کٹ کرتی جو ہم آرم ہول سلیف کا کٹ کرتے ہیں تو اس کو میں نے جو سلائی لگا لی ہے تیرے کی اس کے ساتھ میں نے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ میں نے رکھنا ہے یہاں سے میں یہ جو نشان لگا رہی ہوں یہ میرا سلائی کا مارجن ہے جو میں سلیو کو جوڑتے ہوئے سلائی لگاؤں گی اس کے لیے میں نے مارجن کا نشان لگایا ہے یعنی ہماری سلائی جو ہے وہ اس جگہ پہ آئے گی جو آپ کو یہ مارجن کا نشان نظر آ رہا ہے اب میں سلیو کا جو میڈ پوائنٹ ہے اس کو میں تیرے کے میڈ پوائنٹ کے ساتھ رکھوں گی اور اس نشان کے ساتھ ساتھ اس کو رکھوں گی اور میں اس کو میر کروں گی تو آپ یہ دیکھئے میری سلیو کی جو سلائی آئی ہے وہ بلکل میری جو فٹنگ والی سلائی ہے شرٹ کی اس کے ساتھ میچ ہو گیا آگے میری سلیو کو میر کرتے ہوئے بلکل بھی کھینچا نہیں ہے بلکل لوز ہینڈ کے ساتھ میں نے اس کو میر کیا ہے تو یہ جو سلائیاں ہیں دونوں آپ کی میچ ہونی چاہیے اگر آپ کی سلائیاں میچ ہو رہی ہیں تو آپ کی جو سلیو ہے وہ پروپر آرم ہول کے اندر سیٹ آ جائے گی ایک اور بات جو ہمیں یاد رکھنی ہوتی ہے ہم سلیو کو جب جوڑتے ہیں تو اس کا جو فرنٹ والا پارٹ ہے وہ فرنٹ کے ساتھ جوڑنا ہے اور بیک والا پارٹ بیک کے ساتھ جوڑنا ہے تو یہ دیکھئے سلیو کو فرنٹ پارٹ میں نے اس کو اس طرح کھینچا ہے تو بلکل سٹریٹ آ رہا ہے جبکہ یہ بیک پارٹ کو میں کھینچ رہی ہوں تو دیکھئے اس میں کس طرح سے اریب آپ کو فیل ہو رہی ہے تو یہ جو کناری والی سائٹ ہوتی ہے یہ اس کو ہم نے فرنٹ سائٹ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے اب یہ میں نے اس کا سلیو کا جو سلائی والا پارٹ ہے اس کو پکڑا ہے اور اس کی ایکسٹرا فیبریک ہے سلائی کے باہر والا اس کو میں نے اس طرح سے ٹرن کر دیا ہے سلیو کی جو سلائی ہے اس کو تھوڑا آگے کی طرف بڑھا کے رکھنا ہے اور جو سائٹ کی فیٹنگ ہے اس کو تھوڑا پیچھے کی طرف رکھنا ہے یہ جو شرٹ کا بھی ایکسٹرا فیبریک تھا اس کو بھی منٹرن کر دیا ہے اس طرح سے تو سلائی کرتے وقت آپ نے یہ شرٹ کا اور سلیو کا جو ایکسٹرا فیبریک ہوتا ہے سلائی کے اندر والا پارٹ اس کو آپ نے اس طرح سے فولڈ ضرور کرنا ہے اگر آپ ان کو بیچ میں ہی سلائی کرتے جائیں گے تو آپ کی سلیو جو ہے اس میں کھچا ہو آئے گا جب آپ بازو اوپر اٹھائیں گے تو وہ کھچنا شروع ہو جائے گی اور بازو کے ساتھ ساتھ شرٹ بھی آپ کی جو ہے وہ اوپر کی طرف کھچنا شروع ہو جائے گی سلیو کا پارٹ بھی اور شرٹ کا جو آرم ہول کا پارٹ ہے اس کو بھی اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے جوڑتے جانا ہے اور سلائی کرتے جانا ہے اور آپ نے کھینچنا نہیں ہے کسی بھی کپڑے کو یہ جو تیرے کی سلائی ہے یہ ہمیشہ بیک سائیڈ کی طرف کرنی ہوتی ہے اس کو فرنٹ کی طرف نہیں رکھتے اس طرح سے اس کو بیک کی طرف فولڈ کرتے ہوئے آپ نے سلائی لگانی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں اگر آپ ان کو سلائی کرتے وقت ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کی جو سلائی ہے اس میں ایک تو نیٹنس بھی آئے گی اور دوسرا وہ جو آپ کے فالس آ جاتے ہیں جو اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری سلیو ٹھیک طرح جڑتی نہیں ہے اور کھچاؤ آ رہا ہے تو یہ سارے یہی معاملات ہوتے ہیں اگر آپ ان کا خیال کریں گے تو یہ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا آپ کا تو یہ دیکھئے میں نے راؤنڈ میں سلیو کو اس طرح سے جوڑ دیا ہے تو ہماری سلیو جوڑ گئی ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری یہ ٹپس جو ہیں یہ آپ کے لئے ہیلپفل ثابت ہوں گی تو اس طرح کی ٹپس وغیرہ میں آپ کے لئے لے کر آتی رہوں گی اس کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ